بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر آل بیورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل میڈیکل لیب ٹیکنالوجس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ٹیوبر کلوسز اور اس کی جو لیب ڈائیگنوزز ہے کہ کس طرح ہم ٹیوبر کلوسز کو ڈائیگنوز کریں گے سو لیٹس سٹارٹ آور لیکچر ویٹس ٹیوبر کلوسز ٹیوبر کلوسز ہمارے پاس ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے جو کہ موسٹ لی لنگز کو افیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ٹیوبر کلوسز کہتے ہیں اور اس بیکٹیریہ کا نام ہے مائی کو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسز but can also affect other organs of the body like kidneys and brains ٹیوبر کلوسز ہمارے پاس ایک بیکٹیریل انفیکشن ہے کون سی بیکٹیریہ اس کو قاس کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مائی کو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسز اور یہ باڈی کی ڈیفرنٹ پارٹس کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں لیکن موسٹلی جو ٹیوبر کلوسس ہے وہ لنگز کو ہی ایفیکٹ کرتے ہیں اب ہم کازز کی طرف آتے ہیں ٹیوبر کلوسس اس کاز بائی مائیکو بیکٹیریم ٹیوبر کلوسس جس طرح میں نے آپ لوگ کو پچھلی سلائٹ کے اندر بتا دیا اور یہ بیکٹیریا ہمارے پاس ناگرام پوزیٹو بیکٹیریا ہے ناگرام نیگیٹو بیکٹیریا ہے ایک یونیک ٹائپ کا بیکٹیریا ہے اور اس کی جو سیل وال کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس ایک چیز پریزنٹ ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائیکولک ایسٹ اور مائیکولک ایسٹ کی پریزنس کی وجہ سے اس کی جو اس کی اوپر جو گرام سٹین ہے یا ادر جو سٹینس ہے وہ کیا ہے اس کی طرف ہم اس کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتی کیونکہ وہاں پر اس کی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ وہ اس مائیکولک ایسٹ کے اندر پر پینیٹریشن کر جائے اور وہاں پر جو سیلس ہیں اس کو ایسا ڈائی کے طرح ہم کلر فل دیکھ سکے مائیکروسکوپ کے اندر تو اسی لئے ہم اس کو سپیشل سٹینس ہے اس کی جو سیلس ہیں اس کو ہم سٹین کر دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایسٹ فاسٹین ناو کم توورڈز دی لیب ڈائیگنوزز آف ٹیوبرکلوسیس چیسٹ ایکس رے ہیں جو کہ بہت زیادہ کامن ہے اسیٹ فاسٹیننگ جو کہ ہم سپوٹم کی لئے ہی کرتے ہیں ٹیوبرکلوسیس کین ٹیسٹ یا ٹاکس ٹیسٹ انٹر فیران گاما ریلیز ایسے جس کو ہم بلٹ سے ہی پرفارم کرتے ہیں ٹیوبرکلوسیس کین ٹیوبرکلوسیسی ٹیوبرکلوس پر